پندرہ سو روپیز سے دو ہجار یا چار ہجار پانچ ہجار روپیز بھی کر لیتے تو آپ کو یہاں پہ ویڈروڑ نہیں ملتا میں یہ کہتا ہوں آپ کا لوس ہونے کا یہاں پہ زیادہ چانس ہوتا ہے وین ہونے کا کم چانس ہوتا ہے میری آپ لوگوں سے ہاتھ جوڑ کے ریکویسٹ ہے پلیس آپ ٹریڈنگ چھوڑ دو اس طریقے کا کچھ بھی نہ کرو جس سے جو ہے آپ کو پروبلم ہو کوئی آپ کو جو ہے پروفٹ کر کے نہیں دے گا میں یہ لکھ کے دے دیتا ہوں آج ہی کی گائز میں بات کروں تو میرے پاس بھی دو ٹیلی گرام پہ ایسے میمبر آئے جن کی وجہ سے جو ہے مجھے یہ ویڈیو بنانا پڑ رہی ہے اور آپ لوگوں کو بھی سمجھانے کی کوسس کروں گا اگر آپ بھی یہ باتیں سمجھ لیتے ہو تو آپ کو کوئی پروبلم نہیں ہوں گی اگر آپ یہ باتیں نہیں سمجھیں گے تو آپ کو بھی پروبلم ہونے والی ہے اسے پہلے میں ایک میمبر کی یہاں پہ جانکاری دینا چاہوں گا اسے آپ سمجھیں اور آپ بھی دھیان کریں اگر آپ ان میں سے کچھ بھی چیز سوچ رہے ہو جو میں یہاں پہ آپ کو بتانے والا ہوں تو آج ہی ٹریڈنگ روک دیں نہیں تو آپ کو بھی پروبلم ہونے والی ہے اب ایک میرے پاس میمبر آیا ٹیلی گرام پہ اس نے میسیج کیا کہ بھائی میں ٹریڈنگ سے بہت لوس کر چکا ہوں اور میں یہاں پہ مجھے لگتا ہے کہ یہ فینک ہے یہ اسکیم ہے تو میں نے کہا کہ بھائی کیا ہوا کتنا لوس ہوا تو اس نے مجھے بولا کہ بھائی میں نے پندرہ سو روپی تین بار میں ڈیپوزٹ کیے اور پندرہ سو روپی میرے ٹوٹل لوس ہو گئے مجھے لگتا ہے یہ اسکیم ہے تو میں نے کہا کہ بھائی مجھے ڈیپوزٹ اور ویڈرول کا اسکرین سوٹ ایک بار سینڈ کرو اور میں دیکھوں گا کہ سچ میں آپ نے پندرہ سو روپی یہاں پہ لوس کیا ہے یا نہیں کیا ہے تو گائیز اس نے مجھے جب اسکرین سوڈ سینڈ کی تو میں نے اس میں اس بندے کا فوٹو دیکھا اور مجھے لگا کہ اس کی ایج اٹھارہ پلس سے کم ہے تو میں نے توراں ان سے میسج کیا کہ بھائی کیا آپ کی ایج اٹھارہ پلس ہے تو اس نے بولا کہ ہاں میں اٹھارہ سال رہا ہوں تو میں نے کہا کہ اٹھارہ سال پلس نہیں ہوں سب سے پہلے تو آپ کو ٹریڈنگ نہیں کرنی چاہیے اور یہاں پہ آپ نے پندرہ سو روپی جوہے لے کے آئے ہیں نا اور آپ نے لوس بھی کر دیا اگر آپ یہ پندرہ سو روپی سے دو ہزار یا چار ہزار پانچ ہزار روپی بھی کر لیے تو آپ کو یہاں پہ ویڈروھن نہیں ملتا اور آپ کا اکاؤنٹ بلو ہو جاتا تو میں نے یہاں پہ دیکھا کہ اس نے پاندرہ سو روپی کے یہاں پہ ایک ڈیپوزٹ کیا پھر پاندرہ سو روپیز کا ایک ڈیپوزٹ کیا اس میں پھر جو ہے اس بندے نے ایک ہزار روپیز کا ویڈرول کیا اس کے بعد جو ہے یہاں پہ پانچ سو روپیز کا اس نے پھر سے ڈیپوزٹ کیا تو اس نے ٹوٹل اس طریقے سے جو ہے ڈیپوزٹ کیا اور ویڈرول کیا تو یہاں پہ جو میں نے دیکھا اس کا لوس جو ہوا وہ ٹوٹل پانچ سو روپیز کا ہوا اور پانچ سو روپیز کا لوس کر کے وہ اتنا گائز گھبرا گیا اور اتنا جو ہے وہ بوننے لگا کہ میرا کیا ہوگا میں جو ہے کہاں سے لے کے آیا تھا پتہ نہیں کس کس طریقے سے جو ہے اس نے بتایا تو میں آپ لوگوں کو یہاں پہ ایک چیز جو ہے بتانا چاہوں گا پلیز اگر آپ کی اٹھارہ پلس ایج نہیں ہے ٹھیک ہے سب سے پہلے تو آپ ٹریڈنگ نہ کریں دوسری گائز وہ پیسہ لے کے نہ آئے چاہے آپ کے سو روپیز ہوں چاہے آپ کے ایک ہجار روپیز ہوں یا پھر آپ کے یہاں پہ دس ہجار روپیز ہوں یا پھر آپ کے یہاں پہ ایک لاکھ روپیز ہوں چاہے جتنا اماؤنٹ ہو گائز میں یہ نہیں بولوں گا اگر آپ کا وہ اماؤنٹ لوز ہو جاتا ہے تو آپ کو کوئی پروبلم نہ ہو اب میں یہاں پہ ایک چیز جو ہے آپ لوگوں کو ازی طریقے سے سمجھانے کی کوشش کروں گا کوئی یوٹیبر آپ کو نہیں بتائے گا گائز جب آپ ایک ٹریڈنگ کرتے ہیں ٹھیک ہے آپ نے پہلی ٹریڈنگ کری یہاں پہ گائز ہنڈریڈ روپیز کی ٹھیک ہے میں یہ کہتا ہوں آپ کا لوز ہونے کا یہاں پہ زیادہ چانس ہوتا ہے ون ہونے کا کم چانس ہوتا ہے اب میں آپ کو ازی طریقے سے یہاں پہ سمجھانا چاہوں گا کہ لوز ہونے کا چانس آپ کا زیادہ کیوں ہے ون ہونے کا کم کیوں ہے یہاں پہ آپ نے ہنڈریڈ پرسنٹ کی یہاں پہ جو ہے سو روپیز کی جو ہے ٹریڈنگ کی اور یہاں پہ آپ نے ٹریڈنگ کی 80% کی तो यहाँ पे जाने के लिए आपके लोज के लिए 100 है यहाँ पे 100 रूपीज है और विन के लिए आपका यहाँ पे गाइस में बोलूआ 82 है गाइस मैं आप लोगों को यहाँ पे अब यह बताना चाहँ हूँ आप यह देखें कि अगर आपने ایک ٹرینڈ سو روپیز کی کی اور دوسری ٹرینڈ جو ہے پھر سے سو روپیز کی کی پہلی ٹرینڈ جو ہے آپ کی لوز چلی گئی اور دوسری ٹرینڈ جو ہے آپ کی وین چلی گئی تو آپ کا یہاں پہ اٹھارہ روپیز کا پھر بھی لوز ہوا دیکھے تو یہ آپ مانکے چلیں یہاں پہ لوز کا چانس جو ہے آپ کا زیادہ پرسنٹیج ہے وین کا جو ہے چانس آپ کا کم پرسنٹیج ہے تو آپ یہ گلتی بلکل بھی نہ کریں آپ اس چیز کا جو ہے دھیان رکھیں میمبر آیا اور اس نے بتا گا اس میں اسے کیا بولا وہ بولتا ہے کہ سر جوہے میں آپ کو پیسہ دیتا ہوں آپ میرا جوہے وہ پیسہ اپنے اکاؤنٹ میں ڈالو اور اس سے ٹریڈنگ کرو اور وین کر کے مجھے دیدو تو میں ایک چیز جوہے آپ لوگوں کو یہاں پہ بتانا چاہوں گا کوئی بھی ٹریڈر جو اچھا ٹریڈر ہوگا جو بیش ٹریڈر ہوگا جو دوسروں کی ہیلپ کرنا چاہے گا وہ کبھی بھی جوہے آپ سے پیسہ نہیں لے گا اپنے اکاؤنٹ میں نہیں ڈالے گا اور نہ ہی آپ کو ٹریڈنگ کر کے دینے والا ہے جو بھی آپ سے پیسہ لیتا ہے اکاؤنٹ ہینڈل کرنے کے لیے لیتا ہے وہ ہنڈریٹ پرسنٹ گائز میں یہاں پہ اس ویڈیو میں یہ ہنڈریٹ پرسنٹ جوہے بول دیا ہے وہ رائٹ کا نسان لگا دیا ہے آپ کسی سے بھی اکاؤنٹ ہینڈل کروا کے دیکھ لو اپنا جوہے پیسہ کسی کو سینڈ کر کے دیکھ لو اگر اس نے آپ کو آپ کا پیسہ بھی ریفنڈ کر دیا نا تو میں بہت بڑی بات بولوں گا اور اس ویڈیو میں آپ کے کومنٹس کرنا کہ فلا میمبر نے جوہے یا فلا جوہے ٹیلی گرام والے نے یا فلا یوٹیوبر نے اس طریقے سے میرے سے پیسہ لیا اسے بڑھا کے دے دیا یا اسے ریفنڈ کر دیا تو میری آپ لوگوں سے ہاتھ جوڑ کے ریکویسٹ ہے پلیس آپ ٹریڈنگ چھوڑ دو اس طریقے کا کچھ بھی نہ کرو جس سے آپ کو پروبلم ہو کوئی آپ کو پروفٹ کر کے نہیں دے گا میں یہ لکھ کے دے دیتا ہوں اور بہت لوگ بیٹھے ہوئے ٹیلی گرام کے اوپر صرف اسکیم کے چکر میں بیٹھے ہوئے ہیں وہ آپ لوگوں کو فسانا چاہتے ہیں آپ سے پیسہ لوٹنا چاہتے ہیں آپ کا اکاؤنٹ بلوگ کر دیتے ہیں اور یہاں پہ ایک چیز آپ لوگوں کو اور بتانا چاہوں گا چاہے آپ خود جا کے دیکھ لیں ابھی ٹیلی گرام میں جائیں اور سرچ کریں وہاں پہ ٹیک فور شان تو آپ کو کئی چینل وہاں پہ مل جائیں گے جو کہ اسکیم کر رہے ہیں وہ کیا بلتے ہیں کہ ہمیں دو ہزار روپیز دو ہم آپ کو بیس ہزار روپیز ایک دن میں دے دیں گے اسی طریقے سے پانچ ہزار روپیز دیں گے ہم آپ کو پچاس ہزار روپیز دیں گے دس ہزار دو گے تو ڈیڑھ لاک روپیز کر کے دے دیں گے اب آپ سوچتے ہو کہ بھائی ٹیک فور شان ہے یوٹیوب پہ جو ہے ویڈیو بناتا ہے کچھ نہ کچھ اس کے پاس تو جادو کی چھڑی ہوگی اور یہ ہمیں کر کے دے دے گا گائز لوس مجھے بھی ہوتا ہے میں ہنڈریٹ پرسنٹ ہر ایک ٹریڈ جو ہے ون نہیں کرتا ورلڈ کا کوئی بھی ٹریڈر جو ہے ہر ایک ٹریڈ ون نہیں کرتا وہ بھی جو ہے لوس کرتا ہے لیکن اس لوس کو ریکوور وہ کر لیتا ہے ٹھیک ہے ایک ویک میں نہیں کرتا ہے تو دو ویک میں کر لیتا ہے ایک دن میں نہیں کرتا ہے تو دو دن میں کر لیتا ہے کیونکہ اس کو نولیج ہے آپ کو نولیج نہیں ہے اوٹ پٹانگ ٹریڈنگ کرتے ہو جس کی وجہ سے جو ہے لوس ہوتا ہے تو میں یہاں پہ یہ کہنا چاہوں گا ٹیلی گرام کے اندر کسی کو بھی اپنا پیسہ نہ دیں کسی سے بھی جو ہے اپنا اکاؤنٹ ہینڈل نہ کروائیں اگر آپ کسی کو پیسہ دیتے ہیں اپنا اکاؤنٹ ہینڈل کرواتے ہیں تو ہنڈریٹ ٹیم پرسنٹ لکھ کے دیتا ہوں سائن مار کے دیتا ہوں آپ کا پیسہ نہیں ملے گا اور آپ اسی طریقے سے اس کیم میں فرض جاؤ گے بہت بڑا یہ اس کیم چل رہا ہے ٹریڈنگ کے اندر تو میں نے آپ لوگوں کو بتایا کہ اگر آپ کو وہ پیسہ بلکل بھی لے کے نہیں آنا ہے چاہے وہ پانچ سو روپیز ہوں چاہے ایک لاکھ روپیز ہوں اگر آپ کو وہ لوس ہو جاتا ہے اور آپ کو پروبلم ہوتی ہے اور گائز آپ کو اپنا اکاؤنٹ ہینڈل بلکل بھی نہیں کروانا ہے کسی سے بھی نہیں کروانا ہے چاہے جتنا بڑا یوٹیوبر ہو چاہے جتنا بڑا ٹریڈر ہو وہ آپ کے ساتھ اس کیم کرے گا میں بھی آپ کا اکاؤنٹ ہینڈل کروں گا تو یہ مان کے چلیے کہ سانج بھی آپ کے ساتھ اس کیم کرنے والا ہے تو ان باتوں کا دھیان رکھنا ہے ہاں ایک چیز آپ لوگوں کو بتانا چاہوں گا اگر آپ ہمارے ٹیلی گرام میں جھوڑتے ہو تو آپ وہاں سے ہمارے وی آئی پی گروہ میں جھوڑ سکتے ہو اور وی آئی پی گروہ میں میں مینیمم تین سگنل اور میکسیمم پانس سگنل دیتا ہوں میرا پروفٹ ہوتا ہے تو آپ کا بھی ہوگا اور میرا لوس ہوتا ہے تو آپ کا بھی لوس ہوگا تو میں آپ لوگوں سے یہ بولنا چاہوں گا فٹا فٹ سے ویڈیو کو لائک کر دیں چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ہمارے ٹیلی گرام میں جھوڑ جائیں جہاں پہ آپ کو سارے ویڈیفٹ فیلی میں ملے گے